اور کیرانا کی خبر بیٹے کئی مہینوں سے لوکل اخباروں کی ہیڈ لائنز تو بن رہی ہے لیکن ناشنل میڈیا میں زی نیوز نے سب سے پہلے اس مددے کو اٹھایا کیرانا میں سال دو ہزار گیارہ میں تیس فیزدی ہندو تھے جو ستھانی پرشاسم کے مطابق اب صرف آٹھ فیزدی ہو گئے ہیں ظاہر ہے کہ کیرانا کو کشمیر بنانے کی سازش ہو رہی ہے اور وہ بھی قریب تین سال سے تو کیوں اتنے لمبے وقت سے یو پی کی اکھلیش سرکار کی آنکھیں کیرانا میں ہندووں کے اتیچار پر بند ہیں چلے جائیں گے رہنا تو انہی لوگوں کو اتنے پر بند ہوا گئے ہیں چلے جائیں گے وہ حالات آج آپ کو کیرانا میں دیکھنے کو مل رہے ہیں لوگ بولنے سے ڈر رہے ہیں بہت ڈر سر بہت زیادہ ڈر انیس سو دبھے کے دشک میں کشمیر دو ہزار سولہ میں اتر پردیش کا کیرانا آج یہاں پر ہم لوگوں کا جیننا بہت زیادہ دوسوار ہو چکا ہے سر کیا یو پی کے کہرانا کو کشمیر بنانے کے سازش ہو رہی ہے کیرائے کے مقام پر اپنی خود کی کوٹھی یہاں پر ہے وہ باہر کیرائے پر ہے کیرائے پر ہیں سر وہ کم سا جلاتے تھے ایک طرح سے نمسکار میں ہوں راحل سنہ نبھے کے دشک میں آپ نے کشمیری پنڈیتوں کے پلائن کے درد کو دیکھا اور سمجھا ہوگا لیکن آج دو ہزار سولہ میں ہم آپ کو اتر پردیش ایک ایسے شہر میں لے کر چل رہے ہیں جہاں نا جانے کتنے ہندو پریواروں کو پلائن ہونے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے اتر پردیش کے شاملی کے کہرانا میں کئی ہندو پریوار پلائن کر چکے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کیا وہاں کے حالات بلکل ویسے ہیں جو کشمیری پنڈیتوں کو دیکھنے پڑے تھے یا پھر معاملہ کچھ اور ہے آئیے آج چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آخر ان ہندو پریواروں کی آواز کوئی کیوں نہیں بن رہا ان کے پلائن کی اصل وقت مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہیں ہم وطن ہیں ہندوستہ ہمارا لیکن یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ راجنیتی کے نام پر اپنے مطلب کی روٹیاں سیکھنے والے کچھ لوگوں کی وجہ سے ہمارے دیش میں ہندو مسلم ایکتہ کے بیچ نفرت کی دیوار کھڑی کی جا رہی ہے یہ ہے پششمی اتر پردیش کا ایک چھوٹا سا شہر کہرانہ شاملی جلے کا کہرانہ کبھی ہندو مسلم ایکتہ کی جیتی جاگتی مثال ہوا کرتا تھا لیکن آج اس چھوٹے سے خوبصورت آشیانے میں ہندو پریواروں کے لیے ٹھیک ویسے ہی حالات بن گئے ہیں جیسے نبھے کے دشک میں کشمیر میں کشمیری پنڈیتوں کے لیے پیدا ہو گئے تھے اس سوال کے ساتھ ہم اس شہر میں داخل ہوئے پچھلے دو سال سے اس شہر سے سیکڑوں ہندو پریواروں کے پلائن کی خبریں ہیں سچ کی جر تک پہنچنے کے لیے جب ہم شہر کی سڑک پر اترے تو ہمیں چہروں پر دہشت نظر آئی ہماری نظر جدھر بھی گئی ادھر ہمیں گھروں پر لٹکے تالے اور ایک عجیب سی خاموشی دکھائی دی یہ حالات کیوں ہیں یہ بتانے کے لیے لوگ کچھ بھی کہنے کو تیار نہیں تھے بڑی مشکل سے کہرانہ کے گرپیت سنگھ ہم سے بات کرنے کے لیے راضی ہوئے اور پھر ایک ایک کر کئی لوگوں نے اپنی تکلیف ہمیں سنائی بردیپ سنگھ جی یہاں آکے دماغ میرا گھوم رہا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ دیش کا یہ حصہ جو رازتھانی کے اتنے پاس ہے وہاں یہ سب ہو رہا ہے لوگ در کے بھاگ رہے ہیں پلائن کر رہے ہیں اور کوئی کہنے سننے والا نہیں ہاں جی یہاں سے سبھی لوگ جانے لگ رہے ہیں اور بہت کافی لوگ تھے یہاں سے چلے ہی گئے کیوں جانے یہاں ماہول اچھا نہیں ہے کیسے اچھا نہیں ہے یہاں دندھولی جو اے تین تین مرڈر ہوئے رنگدار ہوئی کہ کبھی یہاں سترہ آزار اندویا کر دیتے اور چودہ آزار کچھ کے قریب یہاں مسلمان ہوتے تھے آج کا جو آکڑا ہے آج کا آکڑا ہے کہ سو پرسنٹ میں پچھانے پرسنٹ ہوئے ہیں پھر پانچ پرسنٹ ہمیں کیوں بس یہ یہ کہ کچھ تو یہ جب سے دنگے انگے یہ راستیور والے آئے یہ لوگ جب سے یہاں آئے تو اس سے ماہول اور زیادہ خراب ہوا ہے آپ نے کشمیری پنڈیتوں کے بارے میں سنایا گودیب ہاں میں نے ٹھئی میں دیکھا کیا یہاں بھی کشمیری پنڈیتوں والا حال مکان بیچ کے جا رہے ہیں ہاں بالکل جا رہے ہیں مکان کی قیمت سے ہی مل پا رہی ہے نہیں ملتی جو ایک روپے کی چیز ہے وہ پچیس پیسے تیس پیسے نا جانے کتنے ایسے لوگ تھے جن کے پریوار کے لوگ پچھلے دو سال میں مارے گئے رنگداری کی وجہ سے یا پھر کسی اور وجہ سے لیکن ان کے موں سے ایک شب نہیں نکل رہا بول رہے ہیں آپ تو چلے جائیں گے اس کے بعد ہم کو بھوکتنا پڑے گا انمول کیا حالات ہیں آپ بہت ڈر سر بہت جیادہ ڈر آج دل دھڑکتا ہے یہاں پر رہنے سے میرا ایک سمودائے کی ایک سمودائے کی بڑھتی تعداد اور ایک سمودائے کی گھٹتی تعداد کے ویے سے آج یہاں پر ہم لوگوں کا جینہ بہت زیادہ دوسوار ہو چکا ہے سر میں اندر سے مجھے جھنجھلات ہو رہی ہے سوچ کر کے کہ لوگ ڈر رہے ہیں بولتے ہو نہیں سر میں آپ کو ایک سو چو بیس کلومیٹر ہی نہیں میں آپ کو چو بیس کلومیٹر مات پر اس چیز کا انتر دکھا دوں گا آپ پانی پتم اور کرانی منتر دیکھئے ہم گراؤنڈ جیرو پر رہتے ہیں یہاں پر در ہمیں پتا ہے سر کیا ہوتا ہے وہ یوتھ جس کی بات ہر کوئی کرتا ہے ہر نیتہ کرتا ہے اور خاص طور سے اتر قدیش کے مکہ منتری اخلیش عادف خود یوہ ہیں ان کے صوبے میں ایک نوجوان اس در اور خوف کے ساتھ جی رہا ہے کہنے کی تو شتیطی اتنی خراب ہے ہندو کے لئے تو یہاں سے بلکل کنڈم ہے ورس یہ سمجھ لو کہ جو مجدور تفت کے آدمی بھی ہیں وہ بھی باہر جان لگ رہے ہیں ان لوگوں سے بات کرنے کے بعد دھیرے دھیرے تصویر صاف ہونے لگی کیرانہ میں لگ بک بیانوے فیزدی مسلم اور آٹھ فیزدی ہندو رہتے ہیں آج سے دو سال پہلے تک کیرانہ کا محول بہت اچھا تھا یہاں تک کی جب مزفر نگر میں دنگے ہوئے تب کیرانہ میں کسی چھوٹے تک کی خبر نہیں سنائی دی لیکن دو سال پہلے رنگداری نہ دینے پر دندہڑے ایک کے بعد ایک ویپاریوں کی ہتیا کی گئی اور اس کے بعد کیرانہ کا محول الف سنکھک ہندو پریواروں کے لیے ایک دم بدل گیا مجھے بڑا تاجب ہو رہا ہے کہ دلی سے مشکل سے سو کلومیٹر کی دوری پہ یہ شہر بسا ہوا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہم تو کلپنا بھی نہیں کر سکتے ہیں وہاں بیٹھ کر کے کہ لوگ اس در اور خوف کے ساتھ میں یہاں پلائن کر رہے ہیں سرکار سسٹم پرشاسن ادھکاری کانون سمیدھان کچھ ہے یا نہیں ہے یہاں پہ یہاں سرکار کا کانون کا بہت کم ہی دب دبا ہے نہ سرکار سے کوئی ڈرتا ہے نہ کوئی پرشاسن سے ڈرتا ہے مند مانی کرتے ہیں پولیس والے پولیس والے مند دیکھی کرتے ہیں ہر ایک معاملوں کے رو جانا کوئی نہ کوئی گھٹنا ہو جاتی ہے پلائن کا سب سے زیادہ کارن یہ ہے کہ لوٹ خسوٹ ابھی یہاں پنجابی پریوار کا ایک بہت بڑا قیانہ کی دکان تھی سام کے ٹائم پیسے لے کے گھر جانے لگا ٹیچر کالونی میں اس کا تھیلہ چھن لیا تین دن بعد ہی مکان بھی بیچ کر اور دکان بھی بیچ کر چلے گا آپ جب ویپاری شبت کا استعمال کر رہے ہیں تو اس ویپاری میں سبھی دھرم کے ویپاری آ رہے ہیں یا کسی ایک دھرم کے ویپاری ہی زیادہ آ رہے ہیں ایک دھرم کے ویپاری کے ہندو دھرم کے میں نے کچھ وقت پہلے میں کشمیر کہا تھا اور کشمیری پنڈیتوں کی خبر کی تھی اور میں نے دیکھا کہ نبھے کے دشک میں اس وقت آتنکوادگی انہیں سب سے پہلے انہیں شکار بنانا شروع کیا اور پھر ایسے حالات بنے کہ ان کو چھوڑ کر جانا پڑھانے کرنا پڑ گیا اب میں یہاں کھڑے ہو کے جب میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے تصویر میں کوئی خاص انتر نظر نہیں آ رہا ہے یہاں سے بھی ایسی لوگوں کو پلائن کرنا پڑھا ہے اپنی زمین چھوڑنی پڑھا ہے اپنی زیادہ چھوڑنی پڑھا ہے بھاگنا پڑھا ہے جان بچانے کے آپ لوگوں کو کوئی فرق دکھائی دیتا ہے نہیں کوئی فرق نہیں دکھائی دیتا بلکل ایسا ہی ہے ویس کومیٹی کے دیا آپ مکان دیکھیں گے اتنے بڑے بنگلے کھالی پڑے ہیں جو دیرہ دون چلے گئے لوگ پڑھے کہرانہ تو چھوڑیے آس پاس بسے ویپاری بھی اس شہر میں بسے ہندو پریواروں کو لے کر کچھ بھی بولنے سے ڈرتے ہیں کیوں نکلے آپ کہرانہ سے وہاں تھوڑی دبنگائی تھی جو ہمارے دوسری سمپردائی کے لوگ تھے وہ مالوں ہم سے دوائی لے کے یا اپنی دبنگائی ہمیں یہ کرو وہ کرو ایسے حکوم سا جلاتے تھے کچھ وقت پہلے شاملی سے بی جے پی سانسد حکوم سنگھ نے اس معاملے کو اٹھایا لیکن ان کے ویرودی اسے چناوی سٹنٹ بتا رہے ہیں گمشن جی یہ کیا صرف ایک اپرادھی اور اپرادھک وارداتوں کو ہم دیکھیں یا پھر یہ ایک فوکس صرف ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کسی ایک خاص کمیونٹی کو اور پھر وہ باہر جا رہے ہیں کیا یہ حالات آپ کو کشمیر میں جو کشمیری پندیتوں کے ساتھ ہوئے تھے وہی نظر آتے ہیں یا یہ کچھ اور ہے لگ بگ مجھے وہی نظر آ رہے ہیں کیونکہ اس کے دو کاران ہیں ایک تو جو تطوی یہاں سے گیا ہے جو element گیا یہاں سے وہ سمپن تھا پیسے والا تھا اس کے پاس میں اپنے اچھے ادشتان تھے لاکھوں لاکھوں روپے کی سیل والے بھی تھے اچھے ان کے بھون تھے تو ان کے سامنے نظریہ یہ تھا کہ یہ جائیں گے ان کے دکان پہ بھی قبضہ ہوگا ان کے مکام پہ بھی قبضہ ہوگا اور جب قبضہ کریں گے آگے ان کو کروڑا کروڑا روپے کی سمپتھی مل جائے گی یہی وہاں کشمیر میں وہاں کیسے سمبھو ہے کہ اس دیش میں لوگوں کو زبردستی بھاگا دیا جائے میں وہاں جا کے لوگوں سے بات کروں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کیمرے سے بولیں گے نہیں آپ کے سامنے ہمیں گولی مار دی جائے گی یہ تو بڑی عجیب سی استیتی ہے ہاں عجیب استیتی ہے باتارونہ تو یہی ہے بولنے ہم بولنے کیونکہ ہم ان کے پرتینتی ہیں اب ہر آدمی کو بولنے کی افشکتہ بھی نہیں ہے ہم بولنے کھل کے بولنے ہر جگہ بولنے ہر منچ پر بولنے اور بولتے رہیں گے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ان سرکار کو انٹرونی کرنا چاہیے راجنہ سنگھ کو گرہ منتری کو نشتی طور پر انٹرونی بھی کریں گے اور ہم اسی مہینے کے انتیم سپتہ میں گرہ منتری جی آرہے ہیں کہرانے میں ان کے سامنے ساری بستی رکھیں گے کتنے لوگ پلائن کر چکے ہیں میں نے آج ہی یہاں پر قریب تین سو تین سو چھالیس لوگوں کی سوچی دی ہے لوگوں کے نہیں پریواروں کی پچھلے کئی دنوں سے کہرانہ سے ہندو پریواروں کے پلائن کی خبریں پشچیمی اتر پردیش کے اخباروں کی سرکھیاں بن رہی ہیں اخبار بتا رہے ہیں کہ کہرانہ میں کیا ہو رہا ہے باوجود اس کے سب خاموش ہیں کہرانہ چرچہ میں ہے اور چرچہ پلائن کو لے کر کے ہے ڈی آئی جی سب میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سر یہ چرچہ ہے اس وقت کی لائن آرڈر کی وجہ سے کہرانہ سے لوگوں نے نکلنا شروع کر دیا ہے وہ گھبرا رہے ہیں ڈر رہے ہیں آتنک کا محول ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے لائن آرڈر بلکل یہاں پر ٹھیک ہے اور کرائم یہاں پر کنٹرول میں ہیں اور یہ ابھی چرچہ میں یہ آئی ہے اور ہم اس کو پوری طریقے سے ویریفائی کر رہے ہیں کشمیر گیا تھا اور وہاں میں نے کشمیری پنڈیتوں کا تصویر لوگوں کو دکھائی تھی بتایا تھا کہ انیس سو نبے کے دشک میں کیا حالات بنے تھے اور میں کہرانہ میں کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے کہرانہ میں بھی حالات وہی نظر آتے ہیں کہ ایک ورگ وشیش کے لوگ ہی یہاں سے جا رہے ہیں پرٹیکولر اگر ویپاریوں کو ٹارگٹ کرنا ہو تو سب دھرم اور جاتی کے ویپاری وہاں پہ کام کر رہے ہیں آپ وردی میں آپ کی اپنی لیمٹیشن سے میں جانتا ہوں آپ بولیں گے بہت سو سمجھ گے لیکن کہیں آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اور انگلز پر بھی آپ کو انویسٹیگیشن کرنی ہوگی ہم جتنی بھی چیزیں ہیں آپ بتا رہے ہیں ہم سبھی انگلز پر انویسٹیگیشن کریں گے ہر پہلو کو دیکھیں گے ہر چیز کی ہم گھرائی سے جانچ کریں گے اس کے کارنوں کا پتہ لگائیں گے اور ہم پورے سوسائٹی کو جو ہے اس آدھار پہ شرکشہ موہیا کرائیں گے تو ویپاریوں کی حتیہ کی جاری ہے وہاں بسے ہندو پروار ڈرے سہمے ہیں گھر بار چھوڑنے کے لیے مشبور ہیں لیکن راجنیتک گل پوری طرح سے خاموش ہے